تیسری فصل استاز کے ساتھ طالب علم کے عادا نمبر اٹھارہ استاز کا عدب و اعترام چونکہ علم ابتدان کتابوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا بلکہ کوئی استاز ہونا ضروری ہے جس کے ذریعے آپ علم کی کنجیاں مضبوط کر سکیں تاکہ خطہ اور لگزش سے محفوظ رہ سکیں اس لئے اپنے آپ کو استاز کا عدب و اعترام باجہ لانے کی خوبی سے آراستہ کریں کیونکہ یہ صفت فلاہ و کامرانی حصول علم اور توفیق الہی کی علامت ہے لہذا آپ کے ہاں اپنے استاز کی خوب عزت حیبت حدب و اعترام اور اس کے تئین نرمی اور ملائمت ہونی چاہیے اس لئے اپنے شیک کے ساتھ بیٹھنے گفتگو کرنے سلیکے سے پوچھنے اور سننے اس کے سامنے کتاب کھولنے نیز کتاب کے ساتھ اور اس کے سامنے زبان درازی اور جھگڑا تقرار نہ کرنے گفتگو اور چلنے وغیرہ میں اس سے آگے نہ بڑھنے یا اس کے سامنے کسرت کلام یا اس کی بات اور درس کے دوران اپنی بات کی دخل اندازی یا جواب کے لئے بھیجا اسرار اسی طرح کسرت سوال سے استناب بالخصوص مجلس اور حاضرین کی موجودگی میں وغیرہ میں تمام آداب بجا لاؤ کیونکہ یہ چیزیں تمہارے لئے خسارہ دھوکہ اور استاز کے لئے اکتاہت کا سبب ہیں اپنے استاز کو صرف اس کے نام یا لقب سے مت پکارو مثلا اے شیخ فلا نہ کہو بلکہ کہو اے میرے شیخ یا اے ہمارے شیخ لہذا اس کا نام نہ لو کیونکہ یہ بڑے عدب و احترام کی بات ہے نہ ہی اسے تائے خطاب یعنی تو تم وغیرہ سے مخاطب کرو نہ ہی بلا کسی مجبوری کے اسے دور سے چلا کر آواز دو غور کرو کہ اللہ تعالی نے اپنے فرمان میں انسانیت کے مولی میں خیر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس عدب و احترام کی رہنمائی فرمائی ہے ارشاد ہے لا تجالو دعا الرسول بینکم کا دعا عبادکم بازا سورہ نور آیت نمبر تیر سٹھ اپنے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو و ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلائیا کرتے ہو جیسے آپ کا اپنے حقیقی باپ کو اے فلا یا اے میرے اببہ فلا کہہ کر بلانا مناسب نہیں اسی طرح آپ کے استاز کے ساتھ بھی یہ انداز مناسب نہیں اور مجلس کا وقار لازم پکڑو نیز درس سے اپنی خوشی و مسررت اور اس کی افادیت کا اظہار کرو اور اگر شیخ سے کوئی لگزش یا وہم ہو جائے تو اس کے سبب تمہاری نگاہ میں اس کی اہمیت کم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ اس کے علم سے تمہاری محرومی کا باعث ہوگا اور ایسا کون ہے جو خطہ اور غلطی سے بالکل محفوظ ہے اپنے شیخ کو الجھن میں مبتلا کرنے والے معاملات سے ادراز کرو اور اسی قبیل سے وہ معاملہ بھی ہے جسے جدید لوگ آسابی جنگ کے نام سے جانتے ہیں بئی مانا کہ شیخ کی علمی صلاحیت اور اس کے صبر و تحمل کا انتہان لیا جائے اور اگر تمہیں کسی دوسرے شیخ کی طرح منتقل ہو کر اس سے علم حاصل کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے اس شیخ سے اجازت لے لو کیونکہ ایسا کرنا اس کے عدب و اعترام اور اس کے دل میں تمہاری محبت و شفقت کا باعث ہوگا اس کے علاوہ وہ تمام دیگر آداب جنہیں دینی باپ کی حیثیت سے اپنے شیخ کا حق ادا کرنے والا ہر بار توفیق و مبارک شخص طبعی و فطری طور پر جانتا ہے یا جسے بعض قوانین عدبی شیرخارگی کا نام دیتے ہیں جبکہ بعض علماء کا اسے دینی پدر یعنی روحانی باپ کہنا اس سے زیادہ موضوع ہے لیکن اسے چھوڑ دینا زیادہ مناسب ہے نیز معلوم ہونا چاہیے کہ کامیابی و کامرانی اسی قدر ہاتھ آئے گی جس قدر شیخ کا عدب و اعترام بجا لائے جائے گا اور شیخ کا عدب و اعترام جس قدر فوت ہوگا اسی قدر وہ پستی و نامرادی کی علامت ہوگی ایک اہم تنبی میں تمہارے لیے عجمیوں صوفیوں اور گئے گزرے بیداتیوں وغیرہ کے رویے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یعنی شرعی عداب کے خلاف خضو پستی اور جھکاؤ سے مثلاً استاذ کا ہاتھ چاٹنا کندوں کو بوسا دینا سلام کرتے وقت دائیں ہاتھ کو دائیں اور بائیں ہاتھ سے پکڑ لینا جیسے بڑے لوگ بچوں سے شفقتوں پیار کرتے ہیں اسی طرح سلام کرتے وقت جھکنا اور زلت آمیز نرم الفاظ استعمال کرنا جیسے سیدی مولائی میرے آقا میرے مولا وغیرہ علاموں اور خدمتگاروں کے الفاظ استعمال کرنا نیز علامہ شیخ محمد بشیر ابراہیمی جزائری سلفی وفات تیرہ سو اسی عجری کا قول ملاحظہ فرمائیں جو انہوں نے البسائر میں فرمایا ہے کیونکہ وہ بیان سے بالاتر ہے نمبر اٹھارہ اے طالب علم تیرا استاز ہی تیرا اصل سرمایہ ہے یعنی استاز کے نیک اخلاق اور شمائل کریمانہ کا قدوہ نمونہ اور آئیڈیل رہا حصول علم اور معلومات کی فرامی تو وہ ایک اضافی نفع یعنی بونس ہے لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ تم اپنے استاز کی محبت میں اس قدر اتر جاؤ کی عیب کی حد تک پہنچ جاؤ اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو جبکہ تمہیں دیکھنے والا ہر شخص اس چیز کو محسوس کر لے لہٰذا اپنے شیک کی آواز اور نغمے میں تقلید نہ کرو نہ ہی چال ڈھال حرکت اور حالت و قیفیت میں کیونکہ تمہارا استاز ان چیزوں کی بدولت باعزت ہوا ہے لہٰذا تم ان چیزوں میں اس کی تقلید یا نقالی کر کے اپنے آپ کو نہ گراؤ نمبر بیس درس میں شیک کی نشات اور چستی درس میں استاز کی نشات اور چستی اسی قدر ہوتی ہے جس قدر طالب علم اپنے شیک کے درس کو بغور سنتا ہے دل جمعی کا ثبوت دیتا ہے اور اس کے احساسات کا ساتھ دیتا ہے لہٰذا دیکھنا سستی کاہلی تناسانی اور ذہن کے دوسری طرف میلان اور کوتاہی وغیرہ کے ذریعے اپنے استاز کے علم کو ضائع کرنے کا سبب نہ بننا خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فائدے کا حق یہ ہے کہ اسے اس کے خواہش مندوں ہی کو پہنچایا جائے اور اسی کو پیش کیا جائے جسے اس میں شوق اور دلچسپی ہو لہذا جب محدد سننے والے میں کچھ سستی اور بے توجہی دیکھے تو اسے چاہیے کہ خاموش ہو جائے کیونکہ باز عدبہ نے کہا ہے بولنے والے کی چستی سننے والے کے فہم کے مطابق ہوتی ہے پھر اپنی سلط سے زید بن وحب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا عبداللہ فرماتے ہیں لوگوں کو اسی وقت تک حدیثیں سناو جب تک وہ ٹک ٹکی بات کر تمہیں دیکھ رہے ہوں اور جب تم ان میں کوئی سستی دیکھو تو سنانا چھوڑ دو نمبر 21 درس و مذاکرہ کی حالت میں شیق کی باتیں لکھنا یہ چیز اساتذہ کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتی ہے لہذا اسے اچھی طرح سمجھ لیں اس میں ایک عدب اور ایک شرط ملہوز رکھنی چاہیے عدب یہ کہ مناسب یہ ہے کہ آپ اپنے شیق کو بتلا دیں کہ آپ لکھیں گے یا جو آپ نے مذاکرہ کے دوران سنا ہے اسے لکھ لیا ہے اور شرط یہ ہے کہ آپ اشارہ کر لیں کہ یہ چیزیں آپ نے درس میں اپنے استاذ سے سن کر لکھی ہیں نمبر 22 مبتدے یعنی بیداتی سے علم حاصل کرنا جہالت کے باپ بیداتی سے بچو جسے عقیدے کی گمرہی چھو گئی ہو اور خرافات کے بادلوں نے گھیر لیا ہو جو خواہش نفس کو حاکم اور فیصل قرار دے اور اسے اقل و دانش اور لوجک کا نام دے اور نس سے اعراض کرے ارے کیا نس ہی میں اقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہے کہ ضعیف کو خوب مضبوطی سے تھام لے اور صحیح سے دور جا رہے انہیں اہل شبہات اور اہل احوا بھی کہا جاتا ہے اسی لئے امام عبداللہ عبداللہ مبارک رحمہ اللہ بیداتیوں کو اساغر یعنی نہائی چھوٹے گئے گزرے کا نام دیتے تھے امام زہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تم اقل پرست بیداتی کو یہ کہتے ہوئے دیکھو کہ بھئی کتاب اور حدیثیں چھوڑو ہمارے سامنے اقل پیش کرو تو جان لو کہ وہ ابو جہل یعنی جہالت کا باپ ہے اور جب صوفی توہیدی وحدت الوجودی کو یہ کہتے دیکھو کہ ہمارے سامنے اقل و نقل یعنی کتاب و سنت نہ پیش کرو ذوق اور وجدان پیش کرو تو سمجھ لو کہ وہ ابلیس ہے جو انسان کی شکل میں آ گیا ہے یا یہ کہ اس میں حلول کر گیا ہے لہذا اگر اپنے آپ کو اس کے مقابل بزدل پاؤ تو بھاگ جاؤ ورنہ اسے پچھاڑ دو اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹو اور اس پر آیت الکرسی پڑ دو اور اس کا گلا گھوٹ کر رکھ دو مزید فرماتے ہیں میں نے شیخ موفق کے کلم سے لکھا ہوا پڑھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بھائی ابو عمر کے ساتھ ابن ابی اسرون کا درس سنا اور ان سے بے تعلق ہو گئے پھر میں نے اپنے بھائی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا تم لوگوں نے مجھ سے قطع تعلق کیوں کر لیا تو میں نے کہا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اچھری ہیں تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اچھری نہیں ہوں یہ ہکایت کا معنی ہے امام مالک رحم اللہ سے مروی ہے فرماتے ہیں چار قسم کے لوگوں سے علم نہیں لیا جائے گا نمبر ایک بے وقوف جو کھلی ہماقتوں نادانی کرے خواہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ روایت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو نمبر دو بیداتی جو اپنی خواہشات نفسانی کی دعوت دے نمبر تین جو لوگوں سے گفتگو میں جھوٹ بولے اگرچہ میں نے اسے حدیث میں جھوٹ سے متہم نہ پایا ہو نمبر چار وہ صالح اور عبادت گزار فاضل شخص جسے وہ چیزیں یاد نہ ہو جو وہ بیان کر رہا ہو لہذا اے طالبِ علم اگر تمہیں اپنے معاملے میں عسات اور اختیار ہو تو کسی بیداتی سے علم نہ لینا یعنی رافضی یا خارجی یا مرجی یا قدری جو تقدیر کے منکر ہوتے ہیں یا قبر پرست وغیرہ سے علم حاصل نہ کرنا کیونکہ جب تک تم بیداتیوں اور ان کی بیدات سے قطع تعلق نہ کر لو ہرگز ان لوگوں کا مقام نہیں پا سکتے جو دین میں صحیح العقیدہ ہو اللہ سے ان کا تعلق مضبوط اور پائدار ہو وہ ثواب دیدہ اور سنت و اثر کے پیروکار ہو سیر و سوانے اور اعتسام بھی سننا کی کتابیں اہل سنت کی بیدات سے نفرت نیز بیداتیوں سے دوری اور لا تعلقی کے واقعات سے بھری پڑی ہیں جیسے ایک صحیح مند شخص خارج زدہ مریض سے دور بھاگتا ہے اس سلسلے میں اہل سنت کے بے شمار قصص اور واقعات ہیں جن کی شر اتوالت کا باعث ہوگی البتہ یہاں اس بارے میں چند بنیادی تحریروں کی طرف اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں چنانچہ سلف صالحین رحمہ اللہ بیداتیوں کی توہین و تحقیر کرنا اور بیداتی اور اس کی بیدات کی تردید و انکار کرنا باعثِ عجر و ثواب سمجھتے تھے نیز بیداتیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے ان سے مشورہ کرنے اور ان کے ساتھ کھانے پینے سے روکتے اور چوکرنا کرتے تھے چنانچہ دوری کے سبب کسی سننی اور بیداتی کے چولے کی آگ دکھائی نہ دیتی تھی اور بعض سلف تو بیداتی کی نمازِ جنازہ نہیں پڑتے تھے بلکہ چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے خداللامہ شیخ محمد بن ابراہیم وفات تیرہ سو نواسی حجری رحمہ اللہ کو بیداتی کی نمازِ جنازہ سے پیچھے ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور بعض سلف بیداتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے اور ان کی بیداتیں بیان کرنے سے بھی روکتے تھے کیونکہ انسانی دل کمزور ہیں اور شبہات اچک لینے والے ہیں سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ بیداتی کے لئے استراری صورت میں بھی مردار کھانے کے جواز کے قائل نہ تھے کیونکہ وہ باغی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنِسْتُرَّ غَيْرَ بَاغِمْ وَلَا عَادْ سورِ بَقْرَا آیت نمبر 173 البتہ جو مجبور ہو جائے بشرتے کے بغاوت کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے گزرنے والا اور بیداتی اپنی بیدات کے دریئے بغاوت کرنے والا ہے نیز صلف بیداتیوں کو اپنی مجلسوں سے دھوتکار دیا کرتے تھے جیسا کہ استوائے الہی کی قیفیت سے متعلق سوال کرنے والے کے ساتھ امام مالک رحمہ اللہ کے واقعے میں ہے اور اس میں ان کے مشہور و معروف جواب کے بعد ذکر ہے کہ انہوں نے فرمایا میرا خیال ہے کہ تم بیداتی ہو اور پھر آپ نے حکم دیا چنانچہ اسے وہاں سے نکال بھگایا گیا الغرض بیداتیوں سے نفرت اور ان کا بائیکارٹ کرنے کی بابت صلف کے واقعات بکسرت ہیں تاکہ ان کے شر سے بچاؤ ہو ان کی بیداتوں کے پھیلنے پر لگام لگے اور ان کی دل شکنی ہو تاکہ وہ بیدات کی نشروع شاد سے کمزور ہو جائے اور اس لیے بھی کہ ایک متبع سنت کا بیداتی کے ساتھ رہنا سہنا مبتدی طالب علم اور عام آدمی کے نزدیک اس کا تسکیہ ہے اور عامی عما یعنی اندھے پن سے مشتق ہے اور اندھا آدمی عام طور پر اپنے رہبر کے ہاتھ کے سہارے پر ہوتا ہے مستلع آدابِ طالب علم اور احکامِ جروع تعدیل وغیرہ کی کتابوں میں ہمیں اس سلسلے میں بہت سارے واقعات نظر آتے ہیں لہذا اے طالب علم سلف کے نقشے قدم پر رہ کر سلفی بنو اور بیداتیوں سے چوکن نہ رہو کہ کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں کیونکہ وہ اچکنے اور جھپٹنے کی راہیں بناتے اور ہموار کرتے ہیں اور اصل یعنی شہد جیسی شیری گفتگو حالانکہ وہ اصل شہد نہیں بلکہ اس کا الٹا اللہ سے دسنا اور ڈنک مارنا ہوتا ہے زارو کتار آنسو حسین لباس افکار و خیالات کی برنگیختگی کرامات کی دھونس ہاتھوں کی چٹائی اور کندوں کی چومائی وغیرہ کے ذریعے انہیں اپنا گرویدہ اور گلام بناتے ہیں حالانکہ اس کے پیچھے بیدات کی آگ اور فتنے کے شولے کے سوا کچھ نہیں ہوتا وہ تمہارے دل میں اس کی آبیاری کرتا ہے اور تمہیں اپنے دام فریب میں پھاستا ہے اللہ کی قسم ایک اندھا اندھوں کی قیادت و رہنمائی کبھی نہیں کر سکتا رہا علماء سنت سے حصول علم کا معاملہ تو اللہ آپ کو نیک توفیق بخشے پوچھے بغیر شہد چاٹ لو تاکہ میرا سے نبوت کے چشمہ سافی سے سہرام ہو سکو بصورت دیگر دین کی بابت رونے والا روتا رہے اور جو کچھ میں نے تمہارے سامنے ذکر کیا ہے وہ عصہ تو اختیار کی حالت میں ہے ورنہ اگر آپ نظامی تعلیم سے منسلک ہو جس میں آپ کو کوئی اختیار نہ ہو تو اس سے چوکن نہ رہو ساتھ ہی اس کے شر سے اللہ کی پناہ ماگتے رہو اور طلب علم سے پیچھے نہ ہٹو ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ ایسا کرنا کہیں یوم کارزار سے فرار اختیار کرنے کے قبیل سے نہ ہو جائے لہٰذا تمہاری ذمہ داری یہی ہے کہ تم اس کے معاملے سے آگاہ رہو اس کے شر سے بچتے رہو اور اس کا پردہ فاش کرتے رہو اور ایک پرلطف بات یہ ہے کہ ابو عبد الرحمان مقری نے ایک مرجی سے حدیث بیان کر دی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ مرجی سے حدیث کیوں لیتے ہیں انہوں نے فرمایا میں تمہیں ہڈیوں سمیت گوشت فروخت کر رہا ہوں چنانچہ امام مقری رحمہ اللہ نے کسی قسم کے دھوکے غرر یا جہالت کے بغیر حدیث بیان فرمائی کیونکہ انہوں نے وضاحت سے کہہ دیا کہ وکان مرجین وہ مرجی تھے اور میں نے یہاں جو کچھ لکھا ہے وہ آپ کے عقیدے عقیدہ اہل سنت و جماعت کے قواعد میں سے ہے اور ان میں سے کچھ باتیں شیخ الاسلام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن السابونی رحمہ اللہ وفات چار سو انچاس ہجری کی کتاب العقیدت السلفیہ میں مرقوم ہے اللہ ماں رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل سنت اہل بیداد سے نفرت کرتے ہیں جنہوں نے دین میں ایسی باتیں ایجاد کر دی ہیں جو اس میں سے نہیں ہیں نہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں نہ ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں نہ ان کی باتیں سنتے ہیں نہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں نہ دین میں ان سے جھگڑتے ہیں اور بحث و جدال کرتے ہیں نہ ان سے مناظرہ کرتے ہیں بلکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اپنے کانوں کو ان کے باطل کے سننے سے محفوظ رکھا جائیں کیونکہ جب وہ باتیں کانوں سے گزرتی ہیں اور دلوں میں اترتی اور جگہ بنا لیتی ہیں تو نقصان پہنچاتی ہیں اور انہیں فاسد خیالات اور وسوسوں سے بھر دیتی ہیں اسی سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمان نازل کیا ہے اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عبجوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں اور سلیمان بن یسار سے مروی ہے کہ ایک شخص جس کا نام سبیغ تھا مدینہ آیا اور لوگوں سے قرآن کے متشابیات کے بارے میں پوچھنے لگا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بلوایا اور اس کی پٹائی کے لیے خجور کی ٹہنیاں پہلے سے بنگوا لی چنانچہ اس سے پوچھا تم کون ہو اس نے کہا میں عبداللہ سبیغ ہوں انہوں نے خجور کی ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی اٹھا کر اسے اتنا مارا کہ اس سے خون جاری ہو گیا پھر اسے چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو گیا پھر دوبارہ اس کی پٹائی کی اور پھر چھوڑ دیا یہاں تک کہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر اسے پٹائی کے لیے بلائیا گیا تو وہ کہنے لگا اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو بہوسن و خوبی قتل کر دیں چنانچہ انہوں نے اسے اپنے علاقے میں جانے کی اجازت دے دی اور ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو یمن میں خط لکھا کہ کوئی مسلمان اس کے ساتھ نہ بیٹھے اسے امام دارمی نے روایت کیا ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ خوارج کی رائے سے متہم تھا اور امام نوی رحمہ اللہ نے کتاب الاسکار میں عنوان قائم کیا ہے اہلِ بدعات و معاسی سے برات و بیزاری کا بیان اس کے تحت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ذکر فرمائی ہے اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَرِيَ مِنَ السَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقْقَ متفق رئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غم کے وقت چلا کر رونے والی سرم اڑانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورت سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا ہے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے قدریہ منکرین تقدیر سے اظہار بیزاری فرمایا ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور بیداتی کے بائیکارٹ کرنے کا مسئلہ مسلحتوں کی ریائت اور اس میں اضافہ و بڑھوتری اور مفاسد کے اضالے اور اس کی کمی پر مبنی ہے اسی پر اس کی مشروعیت و آدم مشروعیت قادار و مدار ہے جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مختلف جگہوں پر اس کا خلاصہ فرمایا ہے اور بیداتی حضرات اسی وقت بڑھتے پنپتے اور پھلتے پھولتے ہیں جب علم کم ہو جائے اور جہالت کا دور دورہ ہو جائے انہی کے بارے میں شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس قسم کے لوگوں یعنی بیداتیوں کی کسرت شہرت اور غلبہ اسی وقت ہوتا ہے جب جاہلیت اور جاہلیت والوں کی کسرت ہو جائے اور منحج نبوت و رسالت کے علماء اور اس کے پہروکاروں میں سے کوئی نہ ہو جو زلالت کی تاریکیوں کو مٹانے والی اتباع سنت کی تابندہ کرنے بکھیرے اور اس کے برخلاف جھوٹ شرک اور قوت و تصرف کی قلعی کھول کر رکھ دے لہذا جب علم میں تمہارا بازو مضبوط ہو جائے تو حجت و برہان اور بیان کی زبان سے بیداتی اور اس کی بیدات کو نیست و نابوت کر دو والسلام آپ کو ڑ nenhuma کو اپنی دیوستی کرنے پیاراً ہو جائے موسیقا کرنے پیاراً پیاراً کرنے پیاراً کرنے پیاراً کرنے پیاراً